یہ آج جو دنیا پہ حاکم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانے گا ہم جو ہے وہ اس کی حکومتیں اولٹ دیں گے ہم اس کی حکومت پہ پابندیاں لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم فوج کو اتار دیں گے یہ کر دیں گے اور یہ انہوں نے کیا اور یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ انہوں نے خود دھماکے کیے اور پھر جو ہے وہ افغانستان میں انہوں نے فوج کو اتارا نائن سپٹیمبر کا دھماکہ اصل میں یہ بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے اب حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس تھی بہت عرصے سے تھے یہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی ترقی آفتہ ملک ظاہری اور چیز دنیا کی جو کر سکتے تھے انہوں نے کی تو پھر انہیں کس چیز کا خوف تھا انہیں کیا خوف تھا کہ یہ کئی سال سے تیاری کر رہے تھے کہ ہم اس منطقے میں اس ایریے میں اتریں کیا تھا وہی اس فرعون کو جس نے خبر دی تھی کہ ایک آنے والا ہے اسی نے ان کو بھی خبر دی ہے کہ ایک آنے والا ہے اور اسی خطے میں آئے گا انہوں نے بڑی محنت کیا اجزان مہترم محنت تو کیا ہے اتنا بڑا ڈراما کیا ٹوئنٹ آور کا پھر یہاں ہوتا ہے آج تک پتہ ہی نہیں تھا جہاز بھی تھے کے نہیں تھے ہمیں کیا پتہ ویڈیو کون بنا رہا تھا ہمیں کیا پتہ ویڈیو بنائی کیونے نہیں کیسے پہ جل گئے اتنی بڑی ویڈی بلدے گئے جہاز میں اتنا مادہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی وہ کہاں گئے وہ تھے کون آپ کے ہاں تو ائرپورٹ سے کوئی میٹل نہیں گزر سکتا وہ کیسے گزر گئے سب ڈراما اور دنیا نے ڈراما دیکھا اور دنیا ڈرامے میں آگئی اور مسلسل آئے جا رہی ہے خود بنایا اسامہ کو خود کریئٹ کیا خود کریئٹ کیا ان کے لئے مشکل تھوڑی تھا کوئی چیز کریئٹ کرنا انہوں نے کریئٹ کیا اسامہ کو خود کریکٹر بنایا خود ڈیزائن کر آیا خود ساری چیزیں کرائیں اور تھوک دیا ہمارے اوپر آکے کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی دنیا میں مستے گھوم رہے تھے تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا لیکن جو نظام اللہ کے ولی کا انتظار کر رہا ہے وہ ان کی ایک ایک سازج سے واقف تھا واقف ہے یہی وجہ ہے کہ اس پورے خطے میں پورے خطے کے اندر ہر طرف آ کر انہوں نے گھیر لیا ایک ہی ہلک کا کانٹا بن گیا نہیں اترا نیچے مجبور اتنا ہوئے نہ صرف اترا پوری دنیا میں ظاہری طور پر بھی رسوا کیا اور ابھی یونائٹڈ نیشن میں بھی رسوا کر دیا ہے انہیں حالانکہ خود بنایا تھا کیوں اجزان محترم صرف جاننا کافی نہیں ہوتا یقین ضروری ہے کسی چیز پر جب آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ آنے والا ہے تو پھر آپ کیسے رہیں گے فرعون کو یقین تھا وہ آنے والا ہے حالانکہ خود بات چاہتا ان کو یقین ہے وہ آنے والا ہے اور جن کے آنے والا ہے انہیں کو یقین نہیں ہے کہ وہ آنے والا ہے عزیزان نے محترم یہ مسلمانوں کے لئے لما فکریہ ہے یہاں کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے مسلمان سارے اور سب کا یہ مسلمہ کیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آخری آنے والا ہے وہ آئے گا وہ ہی دنیا کو نجات دے گا تو ہم سب مل کر اس کا انتظار کیوں نہیں کر رہے یہ سب مسلمانوں کو دعوت ہے عزیزان نے محترم مل کرے مہدی سے ملا دے